الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسانن الہیم الدین اما بعد معزز و محترم سامین اکرام آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کے ذکر کے دو خوبصورت اور قیمتی کلمات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رسولت البقرہ میں رشاعت فرمایا فَاسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یعاد رکھو میں تمہیں یعاد رکھوں گا میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو ناشکری نہ کرو دوسری مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کی دن اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی قیامت کی دن دیکھ لے گا تو اللہ رب العالمین کے شکر کے بہت سارے طریقے ہیں اور سب سے آسان طریقہ اور افضل طریقہ ہے کہ ہم ذکر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے شکر کے ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم ذکر کریں ان کلمات کے دریا جن کلمات سے ذکر کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے آدم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے دو ایسے کلمات پیش کروں گا جن کلمات کے ورد کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے دو کلمیں اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان پر بہت بھاری ہیں نیکیوں کی بہت ساری شکلیں ہیں ان میں ایک شکل اللہ کا ذکر کرنا اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اللہ کی تعریف کرنا بھی ہے تو اللہ رب العالمین کا جو ہم اپنی زبانوں سے ذکر کرتے ہیں ان کو بھی قیامت کی دن وزن کیا جائے گا اور یہ بھی وزن میں بہت بھاری ہوں گے اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے رحمان کو بہت پیارے ہیں زبان میں بہت ہلکے ہیں یعنی زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں اور قیامت کی دن میزان پر بہت بھاری ہو جائیں گے جب ہماری نیکیاں تولی جائیں گے میزان کو بھاری کر دیں گے نیکیوں کے اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرہ برابر نیکی بھی قیامت کی دن نظر آئے گی اور ذرہ برابر گناہ بھی نظر آئے گا اس کو بھی میزان میں تولہ جائے گا اور دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی شخص ایک دن میں سو مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہی تو اللہ تعالی اس کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کی مثل ہوں یہ بھی صحیح حدیث ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی اس کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی شخص صبح میں اور شام میں سو مرتبہ کہے تو قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے افضل عمل لے کر کے نہیں آئے گا مگر وہ شخص جو بھی اسی طرح کے کلمات کہے اس حدیث سے بھی ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ان کلمات کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے پہلی حدیث میں تو عموم ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جتنا بھی ہو سکے ہم پڑھتے رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ ہم اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں جو عظمتوں والا ہے تو ایک عام ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور دوسری خاص روایت ہے کہ دن و رات میں اگر کوئی سو مرتبہ پڑھے گا ان کلمات کو تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو درگزر کر دے گا چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کے گناہوں لیکن یہاں یاد رہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں بڑے گناہ نہیں بڑے جو گناہ ہیں ان کے لئے توبہ ضروری ہے اور تیسری دور روایت بیان کی گئی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی صبح اور شام دونوں وقت فضل کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے شام کا جب بولا جاتا ہے ذکر کے لئے تو وہ مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے یعنی مغرب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی پابندی کے ساتھ سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اس سے افضل عمل لے کر کے نہیں آئے گا مگر وہ شخص جو ان کلمات کو کہنے والا ہو یا اس سے زیادہ کہنے والا ہو اس لئے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہئے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی چاہئے ذکر کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے برابر اللہ رب العالمین کے ذکر کے کلمات اس کی زبان پر جاری رہتے ہیں وہ شیطانی وساوی سے بچتا رہتا ہے گناہوں سے بچتا رہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بے حیائی سے برے کاموں سے بچتے رہیں تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور جس کو اللہ یاد رکھے جس سے اللہ محبت کرے اس کو گناہوں سے بچائے گا اس کو نافرمانی کے کاموں سے بچائے گا اس لئے ہم احراب کو چاہیے ہم کسر سے اللہ کا ذکر کریں ان کلمات کے ذریعہ جن کلمات کے ذریعہ ذکر کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ اللہ نے قرآن میں اس کی تعلیم دی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ذاکر بندوں میں ذاکرین بندوں میں شامل فرما لیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیں جو کسر سے تیرا ذکر کرتے ہیں جو تیرے محبوب ہیں جو تیرے پیارے ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ